پر جب چھی پنڈھیر ڈلی آتا نویڈا کے اس فلائٹ میں اور وہ لڑکیوں کو بلاتا تو وہ رات کو اس کو دیکھتا اور وہ چکے شراب پیتا پنڈھیر اور اسے بھی پلاتا اور وہ بھی پیتا کولی تو بولا ان کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی شیطان جانتا ہے لڑکیوں کے ساتھ دیکھا جیسی دیکھا اس پولیس والے کی حالت خراب ہو گئی اس نے فوراً اپنے سینئر افسروں کو انفارم کیا سینئر افسر بھاگے ہوئے آئے اس کے بعد دیکھا تو ویسی پولیتھن بہت سارے کلر کوئی بلیک کوئی وائٹ اس طرح کے زیادہ تر بلیک تو نالے میں لائن سے دور دور تک اب وہ اتنے سارے پولیتھن تھے کی پولیس کی بھی حالت خراب ہوئی پھر باقاعدہ صفائی کرمجھاری کو بلائے گیا نالے میں اتارا گیا اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر پولیتھن باہر کیا نکالا گیا قریب پہلی کھیپ میں چالیس پولیتھن نالے سے باہر نکالے گیا اور جب کھولا گیا تو ہر ایک میں انسانی انگ لیکن اس پولیتھن سے نکلے انسانی انگ کو دیکھ کے ایک بڑی عجید چیز تھی اس میں انسان مطلب شریر کے تین زیادہ تر پولیتھن میں تین ہی حصے مل رہے تھے یا تو پیر سر اور دوسرا دھڑ کے نیچے کا حصہ گردن سے نیچے یہاں سے لے کے اور پیٹ تک کا یہ جو باٹ ہے یہ نہیں مل رہا تھا کسی پولیتھن اب آدمی اگر کرائیم چھپاتا ہے تو زیادہ تر یہ ہے تھا کہ آپ کا سر جو ہے وہ غائب کر دے فیس کو ڈسٹرائی کر دے تو تاکہ شناخت نہ ہو لیکن یہاں اُلٹا تھا یہاں پہ سرور تو سب مل رہا ہے پیر بھی مل رہا ہے لیکن دھڑ گائب ہے بیچ کا حصہ بہت سارے ڈی کمپوز بھی ہو گئے تھے باڈی چونکہ ڈڈڈڈ بارہ مہینے ہو گئے تھے کئی علاج کو تو تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا خیر سب کو اٹھا گے فورنسک کے لیے بھیجا گیا تو ان باڈی کو دیکھ کے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ قریب نہیں تو نہیں چونکہ گنتی جو ہوئی وہ سر سے ہوئی تھی تو یہ تھا کہ قریب سترہ سر ملے تھے جو ریکارڈ پہ ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ سترہ بچے ہیں ان میں کچھ لڑکیاں تھے کچھ لڑکے تھے اب جب پوری یہ سب نکل گیا تو اسی وقت ایک تاریخ کو ایک جنوری دوہدار ساتھ پولیس نے پندہر اور کولی دونوں کو اٹھایا تھانے لے گئی تب تک میڈیا میں خبر وہ بھی وین میں لگ گئی لائیو چل رہا ہے اور ایک ساتھ قتل عام کی خبر مطلب اس دن کی سب سے بڑی خبر تھی مجھے آج بھی یاد ہے وہ اور مطلب یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا ابھی کچھ ہو سکتا ہے ایک ساتھ اتنے بچوں کی لاشیں ہیں نالوں میں وہ بھی ٹکڑوں میں اور وہ بھی سر الگ پیر الگ اور دھڑ گائے اب ان دونوں کو اٹھایا گیا اب دونوں کو جرم قبول نہیں رہے کچھ نہیں بول رہے اور الگ الگ پھر خبریں آنے لگیں ایک ہوا کہ یہ سارے بچوں کو مار کے ان کے جو انگو کی تذکری ہوتی تھی اب اس میں یہ تھا کہ دو سال پہلے اسی علاقے کا ایک ڈاکٹر کو پکڑا بھی گیا تھا جو مانا ونگو کی تذکری میں انبول تھا اور کہا گیا کہ وہ ڈاکٹر مولندر سنگھ پندھیر کا دوست تھا تو یہ چیزیں ہو رہے تھے پھر یہ ہوا کہ ایک اور اس کو بل ملا ان افواہوں کو اس وجہ سے کہ جو ساری پولیتھین ملی جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں پیر بھی ہے سر بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے آپ کے دھڑ نہیں مل رہا تو اس میں ایک چیز عدیب سی تھی وہ یہ کہ جو سپائنل کارڈ ہوتا ہے اور سینے کی ہڈی یہ ہمارے اس میں ہوتا ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ باقی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے باڈی سے تو اگر باقی وہ چیزیں بہ گئی نالے میں برساتی پانی میں اور اس میں تو ہلکی چیزیں کیسے رہ گئیں تو یہ بھی پھر رول ڈاوٹ ہو گیا کہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے دھڑک ساتھ بہ جائیں اور یہ نہ ملے اب لیکن اس میں پھر ایک چیز آئی کہ مانا ونگو کی جو تذکری ہو رہی ہے تو وہ کوئی پروفیشنل چاہیے عام آدمی ایسے باڈی کاٹ کے نہیں خسکے اس میں کئی چیزیں انسانی جو انگ ہوتے ہیں ان میں سے آنکھ دل لیور اور کڈنی یہی چار چیزیں ہوتی ہیں جو آپ جن کا خرید فروغت ہو سکتا ہے اور یہی لگتی ہے تو آنکھ یا دل یا لیور یا کڈنی تکنیکی پروبلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی موت ہو گئی ہے تو کڈنی اور لیور جو ہے یہ پیتالیسمنٹ کے اندر اندر ٹرانسپلانٹ ہو جانا چاہیے دوسرے کے موت کے ٹھیک پیتالیسمنٹ کے بعد جبکہ دل ایک گھنٹے کے اندر اندر ہو سکتا ہے اور آنکھوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی کورنیا ہے وہ چھے گھنٹے میں چھے گھنٹے تک ٹھیک رہتی چھے گھنٹے کے بعد اگر آپ لگائیں گے تو وہ بیکار ہے تو یہ اس وقت چلا سب کچھ لیکن پھر یہ ہوا کہ پوری پوچھتات میں یہ رول ڈاؤٹ ہو گیا کہ نہیں اس میں مانا بنگوں کی تسکری شہد نہیں ہو سکتی ہے تو خیر یہ چلتا رہا ادھر یہ پوچھتات جب ہوئی تو پہلی بار منندر سنگھ پندیر ٹوٹا اور اس کے جب موبیل اویل کال ڈیٹل کھانگا لے گئے تھے تو بہت سارے ایسے پیمپ اور دلالوں کے نمبر مل چکے تھے ایک بہت بڑا کلو تبھی اسی دوران میں جب کوٹھی کی تلاشی لے گئے پھر سے ایک تاریخ کو تو ایک موبائل فون ملا وہ موبائل فون پائل کا تھا جو سات مئی دوہدار سے کو غائب ہوئی تھی سوچ آف تھا بند تھا اس کو رکھا ہوا تھا اب پائل کا غائب ہونا اور پائل کا سات مہینے بعد موبائل فون اسی کوٹھی سے ملنا یہ کڑیاں جوڑا تھا تو جب وہ ملا تو پندھیر نے کہا کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں تو سرندر کولی سے پوچھا گیا تو سرندر کولی نے پہلے دوہدار گھومیا لیکن پھر بعد میں accept کرنا پڑا اور وہ پائل کا تھا اب یہ ہوا کی اتنے سارے بچے اور اتنی سارے پیچھے سے کنکال نیٹھاری کی اندر سے کنکال اوگل رہا ایک نالا یہ اپنے آپ میں مطلب وہ چیز تھی جو سوچ سے پری کی چیز تھی تو اب پوچھتاچ ہوتی لیکن ابھی تک نویڈا پولیس بہت وہ تھی کی چلو کیس سول ہو گیا لیکن اصلی کہانی کیا تھی جیسے میں نے بتایا مانا بگوں کی تذکری کا رول ڈاؤٹ ہو گیا تو پھر کیوں اتنے سارے بچوں کو کیوں مارا وجہ کیا ریزن کیا پندھیر لگاتا جو پہلے پندھیر کی بات کرنا جو پولیس پوچھتاچ ہو رہی تھی تو لاش نے پندھیر کو لگا کہ اب جب اتنی ساری لاشیں ملی ہیں اور یہ ملی ہیں تو اب بچنا مشکل ہے تو پندھیر نے پھر سچ بولنا شروع کیا اس نے بتایا کہ اس کوٹھی میں میں جو آیا تو میں دلی آتا تھا نویڈا خاص طور پر یہاں ایک دو دن رہتا تھا تو ہاں میں یہاں لڑکیوں کو بلاتا تھا اور میرے بہت سارے یہ دلالوں سے جان پہچانتی فون کرتا تھا ہوا جاتی تھی ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے فون کیا اور دلال نے لڑکی نہیں بھیجی پندھیر نے کہا تب اس رات مجھے بہت بیچے نہیں ہوئی اور میں پریشان ہوا تو پہلی بار میں نے سرندر کولی سے کہا اچھا جب لڑکی آتی تو سرندر کولی اسی کوٹھی میں ہوتا تھا اور سرندر کولی جب منندر پندھیر کمرے میں لڑکی کے ساتھ ہوتا تھا تو اس نے بیان دیا کہ وہ دروازے کی جھریوں سے وہ اندر کا مندر دیکھا کرتا تھا کہ کیا کر رہا ہے منندر سنگھ پندھیر یہ بات پندھیر کو معلوم نہیں تھی تو خیر اس رات جب وہ نہیں آئے لڑکی تو اس نے سرندر کولی سے کہا تو سرندر کولی نے کہا اچھا ٹھیک ہے تب سرندر کولی پہلی بار کسی کو لے کر آیا ایک لڑکی کو اور پندھیر اس کے ساتھ پوری رات رہا پر اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کا مرڈر نہیں کیا میں نے کسی کو مارا نہیں میں کبھی کسی بچے کے ساتھ نہیں بچے کے ساتھ میں نے کوئی انشوشن نہیں کیا بہت ہاں یہ میں کرتا تھا تو پولیس نے ان چیزوں کو ویریفائی کیا تو اس کو کہیں کہیں لگا کہ ہاں پندھیر سج بول رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر کولی نے کیوں کیا اب چھے الگ الگ ٹیمیں بنی ہوئی تھیں پریشر بہت تھا سی ایم سے لے کے سب کا پولیس کے اوپر دباؤ لوگوں میں غصہ تھا نیٹھاری میں دھرنا پردرشن شروع ہو چکا تھا اتنے بڑی تعداد میں بچوں کی لاشیں ملکے تو پولیس کے لئے بھی اب تب تک وہ چوپی انچارج اور یہ سب سسپنٹ بھی ہو چکے تھے جنہوں نے کام نہیں کیا تھا اب تک نئی ٹیم آگئی نئی ٹیم کام کر رہی ہے اب کوہلی سے پوچھتا چھوٹی ہوں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب کوہلی سے پوچھتا چھوٹی ہوں وہ بھی گپ جگہ پیس لئے کہ ان دونوں کو بہت ہی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ساتھ رکھا گیا تھا کیونکہ غصہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ مندر سنگھ پنڈیر اور کوہلی کو مارڈ رہا تھے انہیں ذرا سب ہی موقع مل تھا اور یہ بات پولیس کو ہی پتا تیس لئے باقا ہے تھا الگ سے ان کے سیکیورٹی کے لئے فورس بھی رکھا گیا اور گپ جگہ پہ ان لوگوں سے پوچھتا چھوٹی تھی تو ہم لوگ آسورس تو اس نے بتایا کہ گپ جگہ پہ پوچھتا چھوٹی تو ہم لوگ پہنچتے تھے اور چونکہ نویڈا اور پولیس کے ساتھ ایک اچھی ہے کیا تھوڑا میڈیا کے ساتھ ڈیلیشن اچھا رہتا ہے تو ایکسے ہم لوگ کو ایزلی مل جاتا ہے تو میں اس دوران میں جب تک یہ پوچھتا مرندر سنگھ پنڈیر سے قریب تین چار بار کولی سے بھی تین چار بار میں مل چکا تھا بس یہ تھا کہ کیوں مارا یہ جاننا تھا پر کولی کو دیکھیں مجھے کبھی کچھ سہرن پیدا نہیں ہوئی یا کچھ ہوا نہیں وہ کب ہوا آگے بتاؤں گا تو یہ پوچھتا چل رہی تھی ایک دم کی نہیں تو پھر نوڑا پولیس نے بہت سارا اس میں کھیل بھی کیا کی اس نے یہ بتا دیا کہ پنڈیر نے تمہارے بارے میں یہ ایکسپ کر لیا تم نے یہ کہا اس نے اپنا کر لیا اب تم پھنس ہو گئی ہے خیر کرتے کرتے قریب دو تین دن کے بعد کولی نے سچ بولنا شروع کیا اور یقین مانیے جب اس نے پہلا سچ بولا اس وقت اس کمرے میں چونکہ جو مین آئیوں تھے میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اب اس کمرے میں چار پولیس والے تھے جب پہلا سچ بولا کولی نے وہ چاروں کولی کو اسی وقت چھوڑ کے روم سے باہر آ گئے روم سے باہر آنے کے بعد وہ اپنے سینئر سے کہتے ہیں باہر آنے کے بعد دو تو الٹی کرتا ہے دو پولیس والا اس کے بعد وہ اپنے سینئر سے کہتا ہے کہ میں اس سے پوچھتات نہیں کر پاؤں گا تو بتایا کیوں تو اس نے بتایا کیوں اس نے جو بتایا اس کو سننے کے بعد اب تو مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے پھر اس کو کسی طرح سمجھایا گیا اور چونکہ وہ اچھا نوٹ ووٹ کرنے والا پولیس افسر تھا اس کے بعد قریب سیدھے دس پولیس والے اس روم میں پہنچتے ہیں اور دسوں کے دسوں کی اب کولی کے لے کے جو نظریہ اور سوچ اور دیکھنے کا وہ سب بدل چکا تھا اس کا پوچھتات والے روم میں کولی کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں پھر پوچھتات شروع ہوتی ہے تو اس نے جو بتایا تھا جس کے وجہ سے یہ چاروں بھاگے تھے رولٹی کی تھی اس نے پہلی چیز یہ مانی تھی کہ جو بچے مارے گئے ہیں ان میں سے کئی بچوں کے جسم کو میں نے کاٹ کر اپنے کچن میں بنایا اور کھایا اب وہ جب بول رہا تھا تو ایک پولیس والے کہ یہ تھا کہ جب وہ بولا تو اس کے بعد ہم لوگ جب کمرے میں واپس گئے تو میں صرف اس کے دانت دیکھ رہا تھا کہ آدم خور کیسا ہوتا ہے بولا اس گھن کے ساتھ اس سے ڈر لگ رہا تھا ڈر یہ لگ رہا تھا کہ کہیں ہمیں یا بھی نہ کھا لے یہ اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس کی سوچ غلط نہیں اس پلیس والے کی اگر ہم میں اور آپ میں سے کسی کو پتا چلے کہ ہمارے آس پاس میں کوئی آدم خور ہے تو آپ یقین مانیے ہماری سوچ ایک دم بدل جائے گی ہمارا دماغ کچھ اور سوچنے لگے گا ہم مطلب بیان نہیں کر سکتا ہوں خیر جو پوچھتا چھوئی تو اس نے پوری کہانی سنائی جو کوہلی کی پوری کہانی تھی وہ یہ تھی کہ کوہلی کے دو بچے تھے ایک بیوی نوڑا کے گاؤں میں اترا کھن میں دلی آیا نوکری کرتا ہے دوہ دار تین سے پندھیر کے ساتھ تھا کہتا کہ وہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پر جب پندھیر دلی آتا نوڑا کے اس فلائٹ میں اور وہ لڑکیوں کو بلاتا تو وہ رات کو اس کو دیکھتا اور وہ چونکہ شراب پیتا پندھیر اور اسے بھی پلاتا اور وہ بھی پیتا تو بولا ان کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی شیطان جاگتا لڑکیوں کے ساتھ دیکھنا تو ایک جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ایک دن ایک لڑکی نہیں ملی کسی پمپ نے نہیں بھیجا جب مرندر سنگھ پندھیر نے پہلی بار سرندر کوہلی سے کہا تو سرندر کوہلی ایک لوکل جو لڑکی تھی اس کو لے کر گیا اور اس کے بعد رات بھر وہ پندھیر رہا اور اس دن صبح پندھیر کو واپس جلدی جانا تھا اس کو واپس چندے گڑ جانا تھا تو یہ اپنا پندھیر نکل گیا وہ لڑکی تب تک ڈی فائیب میں ہی تھی اس کا نام ہے لیکن میں آپ کو اس لئے نام نہیں بتاؤں گا کہ دو تین اس میں چیزیں آگئے تھے اس کے کیریکٹر کو لے کر باقی چیزوں کو تو خیر پندھیر چلا گیا آپ گھر میں پندھیر یہ کہہ کے گئے تھے کہ اس کو بھیج دینا اس کے لئے آٹو کروا دینا یہ چلی جائے گی پندھیر جب چلا گیا تو کوہلی اس لڑکی کی پاس جاتا ہے وہ اس لڑکی کو آفر کہتا ہے کہ میں بھی تجھے پیسے دوں گا تو وہ لڑکی اس کو کچھ تانے مارتی ہے اس کی مردانگی کو لے کر تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور اس گصے میں وہ گلہ دبا کر اس کو مار دیتا ہے یہ کوہلی کا پہلا مدر تھا اور مارنے کے بعد وہ اس کے کچھ پارٹس کاٹتا ہے اور مارنے کے بعد وہ اس کے لاش کے ساتھ بھی کچھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مارنے کے بعد اس کو باقیدہ جو بیان ہے اس کے پورے وہ یہ ہے کہ اس کو باتھروم میں لے جاتا ہے اسی باتھروم میں جس میں منہندر سنگھ پندھیر اور کوہلی دھونوں نہ آتے تھے اس باتھروم میں لے جا کر وہ اس کے باڈی کے تین ٹکڑے کرتا ہے سر الگ کرتا ہے پیر الگ کرتا ہے دھڑا لگ کرتا ہے اور اس کے بعد کرنے کے بعد پھر وہ اس کے پارٹس کو تھوڑا سا نکالتا ہے کوکر میں بناتا ہے کچن میں لے جا کر اور وہ اس کو کھاتا ہے اور باقی جو پارٹس تھے پھر اس کو وہ پولیتھین میں ڈال کے چھت پہ جاتا ہے اور پیچھے جالی سے نالے میں پھک دیتا ہے پورے پھر باتروم کی صفائی کر دیتا ہے یہ پہلا مڈر ہو گیا اس کے بعد اب اسے خون لگ چکا تھا اب اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن آئے وہ یہ تھا کہ کوہلی کے دو بچے تھے لیکن جب یہاں پہ آیا تو اس کے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے لگا تھا اور شاید یہ اسی طرح کی جو کچھ کالگل تھیں انہوں نے اس کو یہ کہا تھا تو اس کے اندرے غصہ آ گیا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ شاید کمزور ہے تو اس کا علاج کرانے کے لیے بھی وہ کچھ گیا کسی کے پاس پر غصہ اس کے اندر پورا تھا اور پندھیر کے ساتھ جو اس دن جو جو لڑکی گئی صبح اس نے اس کو اور اس کے غصے کو بڑھکایا پھر اس نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں اب اس کے بعد کیا کیا کہ یہ پہلے مڈر کے بعد جب کچھ نہیں ہوا پندھیر کے پولیس میں اتنی ساری جان پہچانتی بڑے بڑے پولیس والے بھی اس ڈی فائب کوٹی پہ پارٹیوں میں آتے تھے کئی بار شراب پینے کے لیے پھر اسے لگا کہ کچھ اور کرتے تھے ایک دن اس انسیڈنٹ کے قریب دس پندرہ دن کے بعد اس نے پہلے بچے کا شکار کیا وہ ایک بچی تھی جو ڈی فائب کے پاس کھیل رہی تھی دوپہر کا وقت تھا جب اکیلے بھی اس نے دیکھا تو یہ ٹوفی لے کر آیا اور اس نے ٹوفی دی بچی کو بچی چھوٹی سی اس کو بیچارے کو کیا سمجھ کیا آکل اس نے ٹوفی کھائے پھر اس نے اس کو بولا بھی انکل اور تو اس میرا اچھا اور لینا تو اور اندر ہو گھر میں دیتا ہوں اس نے چار اطرف دیکھا دوپہر کا وقت گرمی کا دن سڑک پہ کوئی دیکھنے والا نہیں اور ڈی فائب کے سامنے ویسے بھی کوئی گھر نہیں کی جس سے لوگ سب نظر رکھیں دائیں بائیں جو کوٹیاں ہیں ان میں دروازہ ہی کم کھلتے ہیں لوگ کم رہتے ہیں اور زیادہ تا جو رہتے ہیں وہ ادھر ادھر رہتے ہیں تو موقع دیکھتے ہی اس نے اس کو ڈی فائب کے اندر بلالیا اس بچی کو دوپہر کو یہ پہلی بچی غائب ہوئی تھی نٹھاری کی اور یہ مہینہ تھا قریب جنوری یا فروری دوہزار چھے اس کے حد اس نے اس بچی کو اندر بلائیا اس کے ساتھ اس کا گلہ گھوٹا وہ ہر ایک کے ساتھ پہلے گلہ گھوٹتا تھا گلہ گھوٹنے کے بعد پھر اس نے اس کے ساتھ زبردستی کھونے کی کوشش کی پھر اس کے آدھ اس کو باتھروم ملے گیا باتھروم نے اس کے ٹکڑے کیا تھی پھر ایک ٹیزر میں میں نے آپ کو دکھایا ہوگا جس کا تھوڑا سا کرائم تک پہ آپ دیکھیں گے جس میں یہ جو میں نے اٹھا رہی کہ آپ کو کہانی سنا رہا اس میں کوہلی اپنے موں سے بول رہا کہ میں نے اس کے پیر کاٹے پھر میں نے اس کے ہاتھ کا حصہ اور چسٹ کا حصہ کاٹا اور کچن میں بنایا اور کھایا اس کے بعد ہر مہینے پندرہ دن میں ایک بار اسی طرح ٹوفی ہاتھ میں لیتا وہ ڈی فائی کوٹی کے باہر ٹہلتا رہتا جو بچہ یا بچی اس کو اکیلے میں دکھائی دیتا اس کو بہانے سے اندر لاتا اس کو گلہ گھوٹتا اس کے لاش کے ساتھ زبردستی کرنے کوشش کرتا پھر باترو میں لے جاتا وہاں اس کی باڈی کو چاپ کرتا پولیتھن میں ڈالتا پھر پھیکتا اور کچھ بار کم سے کم حالکہ ایکزیک نہیں لیکن اس نے یہ کی پانس سے چھ بار اس نے باڈی کے کچھ پارٹس کو باقاعدہ کوکر میں بنا کر کھایا یہ جب کہانی بتائی تو پھر ظاہر سی بات ہے پولیس والے عدالت پولیس سالوں کو جن کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ سب بھی اس سے گھب راتے تھے اس کو دیکھ کے ہی عجیب سی ایک سہرن پیدا ہوتی تھی تو جب میں دو تین بار شروع میں ملا تب مجھے ہی نہیں لیکن یہ جیسی تیسرے دن یہ کہانی ہو اس کی پتہ چلی میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا اور اس پولیس والے نے کہا کہ یہ ہے اور میں پہنچ گیا وہاں پہ اب ایک کمرے میں پنڈیر ایک کمرے میں کوھلی جنوری کا مہینہ تھا پنڈیر سویٹر وٹر پہن کے کوھلی بھی سویٹر پہنے ہو لیکن پنڈیر کو دیکھ کے مجھے کوئی فیلنگ نہیں آئی کوھلی جیسی سامنے آیا میں سہرن سی پیدا ہو گئی کیونکہ میں جو سنا تھا اور جو سکس تھا تو شاید میں اپنی زندگی میں پہلی بار ایک زندہ آدم خور کو اپنے سامنے دیکھ رہا تھا اگدم ہمارے آپ جیسا انسان بلکہ دیکھنے میں معصوم شکل بس گئی رنگ کالا لیکن جب اپنے مو سے اس نے ایکسپٹ کیا اس کے بعد پولیس والے اس سے جب بھی پوچھتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے تھے تم یہ اس میں کیا تھا تو وہ مطلب آسمان کی طرف دیکھتا یہ دیکھتا بلکتا بس ہو گیا بس ہو گیا بس ہو گیا مطلب اس نے کبھی صحیح وہ نہیں بتایا ریزن تو پھر بات چیتری کہ ایسا کیوں ہے تو پتہ چلا کہ وہ تھا تو انسان تب بھی لیکن شاید پھر وہ اپنے آپ میں رہا ہی نہیں مطلب اس کے اندر کب حیوان گھوسا اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا اور اسی لیے وہ جب یہ کرتا تھا تو اسے کوئی فیلنگ نہیں آتی تھی اور ایک ایک کر اسی لیے وہ ڈی فائیب کے باہر سے ہی سارے بچے غائب ہوتے تھے تو بعد میں خیر جب یہ سارا ایک اس میں لڑکی تھی ریمپا حلدر جس کے بارے میں جس کی بھی بارے میں یہ تھا کہ منندر سنگھ پنڈیر کا اس میں رول رہا ہے لیکن منندر سنگھ پنڈیر نے لگتار کہا کہ میں مڈر میں کسی میں رول نہیں رہا باقی چیزوں میں تھا اور کسی بچوں کے ساتھ بھی یون سوشن میں یہ خیر پولیس نے بھی تمام چیزیں دی سی بھائی نے بعد میں معاملے کی جانت کی لیکن اس میں منندر سنگھ پنڈیر کا کلیر کلیر کچھ ثبوت ہاتھ لگا نہیں اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو باقیدہ ان کیمرہ میجسٹریٹ کے سامنے کوہلی کا بیان ہوا اس نے اپنی پوری یہی جو کہانی میں نے آپ کو سنا یہ ساری کہانی بتائی اور تب تک یہ اس نے اپنا ڈیفینڈ بھی نہیں کیا اور بلکہ ایک دو بار بولا کہ مجھے مار دینا چاہیے پھاسی ہو جانے چاہیے جب اس کی فیملی میں گاؤں کا پڑا اس کی بہت ہی سیدھی سادھی بیوی بہت ہی دور دراز گاؤں اترا کھنٹ کا اس میں ان لوگوں کو بھی یقین نہیں اور ان کے ماباپ بزرگ اس نے بھی کہا کہ اگر یہ ایسا ہے تو اسے مار دینا چاہیے